موسیقی ہلو نمسکار آداب سبسکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روز روز میڈیا سٹار ورلڈ کی لگتار کوشش رہتی ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل اندراشتری خبریں اور دیش کی جو بڑی گھٹنائیں ہیں بڑی خبریں ہیں ان کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کیا جاتا رہے میں کچھ جانکار لوگوں سے ملاقات کراتا ہوں ظاہر ہے ایک آدمی اپنے آپ تو ساری چیزیں اتنی سٹڈی نہیں کر سکتا بتا نہیں سکتا اس لیے میں کچھ اپنے کچھ جانکار لوگوں سے کچھ ایسے لوگوں سے جو مسلسل خبروں کو فالو کرتے ہیں ان سے بھی میں بات کر کے آپ تک کچھ انفرمیشن پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں آج بہت ہی دلچسپ موضوع ہے سبجیکٹ ہمارا بڑا شاید مختلف سال ہے آپ کو وہ یہ کہ اس لوگ سباہ الیکشن کے بعد جس طرح سے سنسد میں کارروائی ہو رہی ہے جس طرح سے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی دیش کی حقیقتوں کو کھل کر کے ڈسکس کر رہے ہیں اور اس حد تک وہ اب آگئے کہ انہوں نے بجٹ کے حلوے کی تصویر بھی چھاپ دی کہ کن کن چاہتیوں کے لوگ کون کون لوگ تھے جو بجٹ کا حلوہ کھا رہے تھے اچھا حلوہ ایک سمبولک نام ہے یوں تو مٹھائی ہے لیکن حلوے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کون کون اس بجٹ سے فائدہ اٹھانے والے ہیں اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور کئی ایشوز پر خاص طور پر یوہوں کے لیے اگزام پیپر لیک بے روزگاری چکر بیو کسانوں کے خلاف چکر بیو سینہ کے جوانوں کے خلاف سرکار کا چکر بیو اس طرح سے وہ بیان کر رہے ہیں تاکہ پورے دیش کے لوگ چیزوں کو سمجھ سکیں سامنے کی سرکار سمجھے گی نہیں سمجھے گی علاج کرے گی نہیں کرے گی وہ تو کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا لیکن وہ دیش کو ایک طرح سے ایڈوکیٹ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے حق کہاں کہاں مارے گئے اس کے علاوہ پچھلے دنوں موڈی سرکار نے آر ایس ایس میں شامل ہونے کے لیے سرکاری کرمچاریوں کو ایک طرح سے اجازت دے دی ہے دروازہ کھول دیا ہے آپ کو یاد ہوگا اب سے پہلے کئی بار الگل سرکاروں نے آر ایس ایس پر پابندیاں بھی لگائیں تھیں ان کے ٹیررزم میں شامل ہونے کے بہت سے ثبوت سامنے آئے تھے کئی ایسے اب بھی لوگ جیل میں ہیں جو اسی وجہ سے جیل میں ہیں لیکن اب آر ایس ایس جو ہے وہ سب سے بڑی راشتبک اورگنیزیشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ان سارے مدنوں پر ان سارے ایسیوز پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ خاص مہمان ہے رام پنیانی جی جو اپنی اس عمر میں بھی تقریباً اٹھتر سال کی ان کی عمر ہے لیکن وہ سماج کے لیے اور سماج میں سامپردائیک صدباؤ بنانے کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں اور وہ پروفیسر رہ چکے ہیں بائیو میڈیکل انجینئرنگ میں فارمر میڈیکل آفیسر رہ چکے ہیں آئی ای ٹی بومبے میں ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں اور ہندو فنڈامنٹلزم کو اپوز کرتے رہے ہیں اس وقت پریزیڈنٹ ہے سینٹر فور سٹیڈی آف سسائیٹی آن سیکولارزم دوہزار ساتھ میں آپ کو نیشنل کمینل ہارمنی ایوارڈ اور اس کے علاوہ کئی ایوارڈ ملے ہیں جو ان کی کتابیں ہیں وہ سامپردائیک تھا آتنکھواد آر ایس ایس اور سامپردائیک راجنیتی مہتمہ گاندھی جیسے سبجیکٹس پر انہوں نے کتاب میں لکھی ہیں رام پنیانی جی ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ سمیہ دے دیتے ہیں بہت شکریہ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جس طرح سے آپ نے بھی اس الیکشن سے پہلے بار بار راہل گاندھی کی پدیاتراؤں کی کافی سرانہ کی ہے اور اس کا اثر بھی نظر آیا ہے الیکشن کے ریزلٹ میں ابھی جس قسم کے سنسد میں سبجیکٹس ڈسکس ہو رہے ہیں جس طرح سے راہل گاندھی نے ایک طرح سے شاید نیا ماحول اور اس میں اوپننیس نظر آ رہی ہے آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس تبدیلی کو کیا ہم ٹرانزیشن ٹیریڈ میں ہیں ایسے وقت میں راہل گاندھی اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری سرکار آئے گی ہم یہ کریں گے جب ہماری سرکار آئے گی ہم یہ کریں گے یعنی ایسا لگتا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ شاید جلدی ان کی سرکار آ جائے گی کیا کچھ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے کازمی بھائی یہ آپ کا جو لوکن ہے یہ کافی صحیح ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ راہل گاندھی جو پولٹکس میں آئے تھے قریب بیس سال پہلے میرے خیال سے اتنے سال پہلے آئے تھے تو وہ ایک نئے پرکار کے نئے لیڈر تھے اور دیش میں جتنی پوری معاملوں کی سمجھ انہوں نے پرافت کرنا شروع کیا وہ ایسا آرم چیئرینے پرسی پہ بیٹھ کے راجنیتی کر رہے ہیں اس پرکار کے راجنیتر نہیں رہے ہیں اور انہوں نے اس کا پریپکو جیسے ہوتے گئے ہیں وہ میچر ہوتے گئے ہیں اس کے دو ادھاہن ملتے ہیں ایک تو بھارت جوڑو یاترہ پھر بھارت جوڑو نیا یاترہ اس میں کازمی بھائی یہ دیکھئے کہ یاترہ کا مطلب کیول یہاں سے وہاں جانا نہیں ہوتا یاترہ کا مطلب ہوتا ہے راستے میں جو لوگ ہیں ان سے آپ بات کریں سماج کو سمجھیں لوگوں کی تکلیفیں کیا ہے اور ان کو جب آپ سماج کو سمجھتے ہیں تو اسی سمجھ کے آدھار پہ آپ اپنے بیان دیتے ہیں یہ ایک بات ہو گئی دوسرا انہوں نے بہت گہرا سمبند رکھا پڑھائی لکھائی سے اور دوسرے پولٹیکل ایکٹیوز سے اچھے طرح سے چیزوں کو بسکس کرنے کے لیے انہوں نے بہت سپیس دیا ابھی ہوا یہ ہے کہ ان کو پوری سپشتتہ آگئی ہے مطلب سپشتتہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ایک جھٹکے میں آ جائے دھیرے دھیرے آگئی ہے تو ابھی وہ پورا کھلے دل سے پوری طاقت سے اپنی بات کو رکھ رہے ہیں اس میں تیسری بات جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سب جو کوششیں ہوئی ایک طرف سے انڈیا گڑبندن الائنز بنا دوسری طرف سے ساماجک سنگھتھنوں نے کہیں ایڈلو کرناٹکا ایڈلو انڈیا پھر بھارت جوڑو ابھیان ایسی چیزیں لی اور سب لوگوں نے اپنے دل پہ لے لیا کہ جو کانسٹیٹوشن ہے آپ دیکھئے چناؤں کے دوران کانسٹیٹوشن لے کے ہاتھ میں انہوں نے پوری باتیں کہیں یہ سب لوگوں سب چیزوں سے راہل گاندی کو یہ پورا جو راہل گاندی یعنی کانگریس کی جو سیٹیں تھی میرے خال سے 53 تھی 53 سے ایک دم بڑھ کے 99 ہو گئی نبل کے قریب ہو گئی پھر اکھلیش یادو کی سیٹیں جی تھی وہ کچھ چار پانچ تھی وہاں سے بڑھ کے چموالیس ہو گئی ممتب انرجی کی سیٹیں بھی آٹھ سیٹیں بڑھ گئی تو اس سے اپوزیشن کی سٹرنٹھ جو بڑی ہے وہ ایسی سٹرنٹھ ہو گئی ہے جس پہ آدھار پہ وہ پورے وشواس کے ساتھ پل کانفیڈنس کے ساتھ اس سرکار کی آلوشنہ کر سکتے ہیں اب دیکھئے پہلے کیا ہوتا تھا ویپکش کمزور تھا سنکھیا میں کمزور تھا اور اس سمیں یہ پوری بھاونہ نہیں آئی تھی کہ ہم اس بی جے پی کی بڑی جو چھناوی مشین ہیں اس کو ہرا سکتے ہیں ایک فیلنگ آگئی تھی کہ موڈی کا اتنا دب دبا ہے رس ایس کا اتنا رتبہ ہے کہ بی جے پی تو کبھی ہاری نہیں سکتی انہوں نے تو کچاس سال کیا روپ ریکھا بنانا چالو کر دی اب اسی بیچ اپوزیشن کا جو ورچسو بنا تو پاور میں تو نہیں آ پایا انڈیا گھڑ بندن پاور میں نہیں پایا پر ایک کہہ سکتے ہیں نیتھک روپ سے مورل روپ سے انڈیا گھڑ بندن کی بکری ہوئی نیتھک روپ سے اور بھلے ہی بی جے پی جو دو سو ان کی تین سو تین سیٹوں سے گر کے دو سو چالیس پہ آگئی تین سو تین سے دو سو چالیس پہ آگئی تو نیتھک روپ سے ان کو بھلے ہی وہ پاور میں آگئے ہیں انڈیا یہ تو پتہ چلا ہے یہ بھی ان کو بھی ہرائیا جا سکتا ہے تو اس کے آدھار پہ اپوزیشن ابھی پورا کھلا 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 اپنی باتوں کو جنتا کی جو سوال ہیں اور جنتا کے سوال کو سمجھنے میں انہوں نے پوری کوشش کی ہے آپ دیکھئے کازمی بھائی کہ راہل گاندھی جا کے کبھی بڑھائی کے پاس بیٹھتے ہیں کبھی کھیت میں جا کے دھان بوتے ہیں کبھی دوسرے سماج کے اور ان سے بات کرتے ہیں آپ کو تکلیف کیا ہے بھائی اگر آپ سپیچ سنی ہیں تو ان کی بات سپیچز پورا انہوں سے بھری رہتی ہیں یہ ہوای بات نہیں کر رہے کتابی بات نہیں کر رہے یہ ایک موچی کے پاس گئے تو موچی نے کیا کہا بڑھائی نے کیا کہا کسان نے کیا کہا یہ باتوں کو ابھی وہ پورے کھلا کھلا ایک مضبوط طریقے سے اور اچھے طریقے سے رکھ رہے ہیں کسی کا افمان نہیں کر رہے ہیں اپنی باتوں کو ایسے رکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آئیں ان کی جو پہلی سپیچ تھی قریب دیڑے گھنٹے کی تھی کل کی جو سپیچ تھی وہ بھی ایک گھنٹے کے آس پاس کی تھی تو اس کا ویورشپ دیکھئے ویورشپ بہت زیادہ ہو رہا ہے جو موڈی کی سپیچ تھی اس کی ویورشپ اتنی نہیں ہے کیونکہ رہول گاندی کی ویورشپ کا سپیچ ایک دم بھاگ بڑھتا جا رہا ہے اور تیسرا دیکھئے رہول گاندی کو ساتھ بھی اچھا مل رہا ہے رہول گاندی کو جو ساتھ مل رہا ہے اس سے ایک دوسروں کو طاقت ملتی ہے اکھیلے شادوں کی جو سپیچ تھی ایک دم بڑھیا پھر ابھیشیک بہنر جی جو بنگال کے ہیں ان کی سپیچ بھی ایک دم جبردست یعنی بیپکش نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اب یعنی پیچھے ہو کر نہیں رہیں گے ہم کو کھلن کھلن مضبوطی سے ایمانداری سے پتیم پتدتہ سے کمیٹمنٹ سے جنتہ کے مددوں کو لوگ سبا میں اٹھانا چاہیے یہ ایک بہت بڑا پریورتن ہے اس لوگ سبا میں کی بپکش ایک طرف سے مضبوط ہوا ہے دوسری طرف سے نیتک بھی جائے ہوئی ہے نیتک مورل بکٹی ہوئی ہے اور تیسری طرف سے وہ جنتہ کے سمسیہ کی نس نس کو پہچان گئے ہیں جنتہ کے سمسیہ کو جیسے نس نس انہوں نے دیکھی ہے تو اس کی آدھار پہ جو آپ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹہ بھی وہ نہیں رہے گی جہاں بی جے پی والے دھما چاکڑی مچا کے ڈسکشن نہیں ہونے دیں گے ڈیپیٹ نہیں ہونے دیں گے اور اس میں لوگ سبا سپیکر جو ہیں وہ بھی ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کا ایک تک کس پرکار سے وہ کنڈک کرتے ہیں اس میں پارشیلیٹی بھی دکھ جاتی ہے پر اس کے باوجود بپکش بنا ہوا ہے لگا ہوا ہے کہ ہم کسی نہ کسی پرکار سے راول گاندی جی نے جب کہا کہ یہ بیچارے پترکار کانچ کے پنجرے میں بند ہیں تو سپیکر مہودی نے کہا وہ بیچارے نہیں ہیں تو راول گاندی نے مدل دیا کہ یہ یہ نون بیچارے یہ نون بیچارے پترکار کانچ کے پنجرے میں کہہ دیں تو انہیں ان کی کھچائی بھی کر رہے ہیں ایک مزدار مزاق کا لحظہ بھی ہے اور سیریس سیریسلس کی ہے ابھی آپ یہ دیکھئے کل لوگ سبھا کے پنجرے میں چالیس سے اوپر پترکار قید دے راول گاندی ان کو جا کر ملے ان کو جا کر ملے کہ بھئی کیا بات ہے آپ کی بات انہوں نے بولا ہمارا مددہ باہ اٹھائیے انہوں نے اٹھاؤں گا پھر کسان کچھ آئے ڈیلیگیشن راول گاندی کو ملنے تو ان کو اندر آنے نہیں دیئے گیا راول گاندی نے کہا آپ ان کو اندر نہیں آنے دیتے تو میں باہر جاتا ہوں وہ باہر گئے اور ان کو لے کر آئے اپنے چیمبر میں ان کی باتیں سنی تو جنتہ کا نیتہ تو وہی ہوتا ہے جو جنتہ کے ساتھ ملے اس کی سمسیوں کو سمجھے اور ان سمسیوں کے آدار پہ لوگ سبھا میں ان مددوں کو رکھے تو یہ ایک بہت اچھا اچھا پریورتن ہوا ہے دیش کی رائی جی پیلے اچھا یہ بلکل اس کے برخلاف ہے کہ موڈی جی پورا سال کسانوں کا وہ چلتا رہا آندولن ملنے نہیں گئے انہیں بلکہ دلی میں نہیں آنے دیا اور پہلوان لڑکیوں کا پروٹیسٹ ہوتا رہا انہیں روتے دھوتے دیکھا جاتا رہا لیکن وہ پردھان منتری پردھان منتری ان سے نہیں ملے یعنی یہ بلکل الگ قسم کا تجربہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں اچھا اس میں جو مددوہ اٹھا رہے ہیں وہ بہت ہی انٹریسٹنگ ہے یوواؤں کا اگزام پیپر لیک اس کے علاوہ بے روزگاری اور اس کو سب کو وہ چکر ویو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے چکر ویو ان کے چاروں طرف گہرہ ڈال دیا ہے کسانوں کے لیے بھی وہ صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں ایم ایس پی آپ نے وہ بھی نہیں دی پیپر لیک کر کے بے روزگاری کو بھی بڑھاتے رہتے ہیں اور نوکری نہ دینی پڑے اس سے بھی آپ بچتے رہتے ہیں اور بجٹ جو ایڈوکیشن کے لیے دیا ہے وہ دو ٹو پائنٹ فائف ڈائی پرسنٹ صرف ڈائی پرسنٹ یعنی اس میں بھی آپ کم کر رہے ہیں سینہ کے جوانوں کو ساتھ اگنی ویر کے چکر ویو میں پسا دیا ہے تو یہ پورے دیش کو ایک طرح سے پنجرے میں بند اور چکر ویو کے گہرے میں ڈالنے کی جو آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے راحل گاندی اپنی بات رکھ رہے ہیں اور کئی باقوں پر ان کی بات ریکارڈ سے ہٹا دی جاتی ہے ترکار وہ ہٹا دیتی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ باتیں پبلک میں ضرور چلی جاتی ہیں آپ اس کا اس کا اثر کتنا دیکھ رہے ہیں کیا کیا لگتا ہے آپ کو دیکھیں اس کا سب سے بڑی بات جو مجھے لگی کہ بھارکتی پران میں جو کتاب کہانیاں ہیں اور جو گھٹنائیں دی ہیں اس کا وہ بہترین طریقے سے استعمال کر رہے ہیں بہت بہترین طریقے سے استعمال کر رہے ہیں دو باتیں میں بتا دوں ایک تو وہ کہتے ہیں شیو جی کی بارات شیو جی کی بارات اب ہندو حسلمان کا سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ شیو جی کی بارات میں سبھی پرکار کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں یہ بات سب لوگ جانتے ہیں جب آپ کہتے ہیں شیو جی کی بارات ہونا چاہیے مطلب سبھی پرکار کے لوگوں کو ساتھ ملے کے چلو پھر وہ جب چکربیو کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کہانی تو بچہ بچہ جانتا ہے کیسے ابھی منیو چکربیو میں گیا ہز گیا اور مارا گیا تو وہ بولتے ہیں ابھی منیو مارا گیا پر ہم تو ارجن ہیں ہم تو ارجن ہیں ہم اس چکربیو کو توڑیں گے یہ چیزوں کا عام لوگوں پہ بہت اثر ہوتا ہے اور یہ تو بی جی پی والے تو ہندو دھرم کے نام پہ ارجیتی کرتے ہیں تو ہندو دھرم کی پرمپرہوں سے جیدہ اگراند راہل گاندی دے رہے ہیں میں وہی کہہ رہا تھا کہ وہ جو ہندو کے نام پر سپورٹ حاصل کرنے کی بی جی پی آر ایس ایس کی کوشش رہی ہے وہ ان کے ہاتھ سے وہ ہندو والا کارڈ بھی چھیننے کی بات کر رہے ہیں کیا جو لوک سبھا میں وہ شیف جی کی تصویر دکھانا اور اب چکربیو کا ارجن کا اور یہ ذکر کرنا یہ سارے ایک طرح سے ہندو پرانوں سے ہندو کی جو مہا کتھائیں ہیں ان سے مثالیں دے کر کے وہ جو ہندو والی کہانی تھی وہ بھی پوری طرح سے وہ چھیننا چاہ رہے ہیں کیا ایم پی سے کہلوا دیا کہ صاحب آپ نے ایودیا کے لیے رام جی کی جو نگری ہے اس کے لیے آپ نے بجٹ میں کچھ نہیں دیا تو کیا یہ رام مندر اور دوسرے ہندو والے جو ایشوز جو بنایا جاتے تھے وہ سارے بی جے پی کے ہاتھ سے چھین لی جائیں گے اب یہ تو کہنا مشکل ہے کیونکہ بی جے پی کا بھی بہت بڑا نیٹورک ہے بی جے پی کو آر ایس ایس کا پیچھے سے بیک اپ ہے اور یہ تو پہلے کہتے تھے نا ابھی تو کیول جھاکی ہے آگے بہت راکاشی باقی ہے وہ جائیں گے کیونکہ چناؤ نے تو بتا دیا کہ آئیودیا میں بدرینات میں بی جے پی بری طرح سے ہاری تو نیٹک ہار تو یہ نہیں مطلب ہے کہ جہاں آپ کا سب سے بڑا گھڑ ہے جس رام مندر کے نام پہ جس بابری مسجد کو گرا کے آپ نے رام مندر کے نام پہ پچھلے بیس سال سے راج نیٹکی ہے وہیں آپ کی ہار ہو رہی ہے تو ایک یہ بہت بڑا میسیج ہے پورے پورے ہندوٹی کے کارڈ ان سے چھیننا تو پتہ نہیں سمبھو ہے کہ نہیں پر اتنی مجھ ضرور ہے کہ راول گاندی کی جو بھائشہ ہے اور اس میں جو وہ دھرم کے بیک گراؤنڈ کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچے گا کوئی غلط بات بھی نہیں کہتے ہیں تو کہ شیو جی کی بارات آپ کہیں تو بھئی وہ سب لوگوں کو لے کر چلنا بھی منیو کو بات کرتے ہیں تو مطلب ایمانداری سے چلنا کسی کو خسا کے نہیں مارنا اس پرکار کی باتیں کو کرتے ہیں اب کوئی جو دھرم کو اتنا نہیں مانتے وہ کم سے کم اس بات کو تو مانیں گے کہ بھئی یہ ایک سمبولک ہے ایک پرتیقاتمک ہے کہ بھئی ہم ہندو کی جو پرانے پرانچین پرمپرائیں ہیں چیزیں ہیں ان کا سہارا لے کے ہی ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کتنے انیتک ہیں آپ کتنے چکر بھی والے ہیں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اب وہ جب تک سپیکر بولتے ہیں کہ فوٹو نہیں دکھانا تب تک وہ فوٹو سوشل میڈیا میں آجاتا ہے چکر بھی چھے دھرور دھاریوں کا چھے لوگوں کا جب انہوں نے لے کیا تو پرانے والے بھی کیا اور ابھی والے بھی کیا بھلے اس کو اٹھا دیا پر چھے نام تو سامنے آگئے کہ کون کون ہیں یہ ایک سال سے کافی مہتفرون چیزیں ہیں جو لوگ سبھا میں ہو رہی ہیں اور مان رہی تھی جنتہ کا ایک طب کا بھاجے پتہ ہندو کے لئے رام کر رہا ہے بھاجے پتہ یہ کر رہا ہے تو اس کا میرے خیال سے بہت بہترین جواب ہے کہ جو نفرت پیلاتا ہے جو ہنسا کرتا ہندو ہی نہیں سکتا اس سے اچھی پریباش ہندو کی کون دے سکتا ہے مہاتمہ جیسے کہا تھا ہندو دھرم میں ست اور اہنسا کی جگہ ہے پریم کی جگہ ہے جو نفرت پیلاتا ہے جو ہنسا کی بات کرتا ہے وہ تو ہندو ہو ہی نہیں سکتا اس سے بڑی بات ہندو دھرم لئے اور کیا کہی جا سکتی ہے اور اور اس پلیٹ فارم پر جس کو پوری دنیا دیکھتی ہے اس پر وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کسی بڑی سے بڑی ریلی کے مقابلے میں لوگ صبح میں بولنا جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک ریچ ہوتی ہے اور زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے مجھے ہر دن ایک طرح سے بیجزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اب بیجزتی دن بر دن بڑھے گی مجھے ایسا لگتا چونکہ وہ نمبر گیم جو ہے اس سے وہ پیچھے کہیں جانے ہی سکتے اور انہوں نے لالو جی نے تو کہہ دیا تھا کہ اگستہ یہ سرکار چلے گی اب یہ چلنا چاہتا ہوں سرکار کی طرف سے ایک اور پہلو ہے جو سمجھنے کا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ کمزور پرائم منسٹر ہو گئے یہ بات صحیح ہے کہ بی جے پی کی سیٹیں کم ہوئیں لیکن ایک بات اور صحیح ہے کہ وہ اب بھی کئی بار ایسا ظاہر کر رہے ہیں جیسے رسی جل گئی لیکن بل نہیں جل تو وہ اس میں اگریسیو ہندوتوہ کی بات ہوتی ہے مسلمانوں کے خلاف کچھ جگہوں پہ واقعات ہوتے ہیں اس پر اسی قسم کا ریاکشن آتا ہے ہندوتو پر بار بار وہ بیچ بیچ میں کوشش کر رہے ہیں کہ واپس اپنی کھوئی ہوئی جو جگہ ہے وہ کسی طرح سے واپس حاصل کر لیں اس بیچ میں ایک بڑا فیصلہ لیا کہ رسی جس کو بہت لوگ کہتے ہیں کہ وہ آتمکواد کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور ایسے بہت سے مقدمیں آج بھی بھارت کی عدالتوں میں ہیں جس میں اس قسم کے ثبوت موجود ہیں رسی میں جس پر قیبار پابندی لگائی جا چکی ہے اس میں اب سرکاری ایمپلوئیز افسران رسی میں رسی کی شاکھاؤں میں ان کی سرگرمیوں میں شامل ہو سکیں گے یہ جو دروازہ کھولا ہے کیا ہر آفس میں صبح صبح کہیں شاکھا ہوگی یا یہ افسر آس پاس میں کہیں شاکھا میں جانا چاہتے ان کے بیچ میں ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے خود ہندووں کے بیچ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا کیا مقصد ہو سکتا ہے جب وہ پیر کے نیچے سے دری کھچنے لگے اس وقت یہ جو حکم نامہ آیا ہے اس کے کیا مانی دیکھیں اس کے دو تین کارن ہو سکتے ہیں ایک تو ایسا ہے کہ رس سر سنگ چالک موہن بھاگوات نے موڈی کی تھوڑی آلوش نہ کی اگر آپ کو خیال ہوگا تو انہوں نے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھ نی لگتے ہیں وہ دیو بن چاہتے ہیں بھاگوان سے موڈی کے طور طریقوں سے ناخش ہے پر وہ BJP کو ہارنے بھی نہیں دینا چاہے گا یہ دیکھئے یہ ایک contradiction ہے کہ موڈی کے طور طریقوں سے ناخش ہے پر BJP کو ہارنے بھی نہیں دے گا اگر یہ بات ان کو کہنا تھی تو پیچھلے دس سال کیوں نہیں کہی چکھتے جب انہوں نے دیکھ ایلیکشن ہو گیا ہے اب اس میری بات کا اثر نہیں پڑے گا اور اس سے بھاج پہ راستے پہ آئے گی تو انہوں نے بات کو کہہ دی اور ایسے آپ نے کہا بی جی پی طور طریقے بہت کچھ بدلے نہیں ابھی بھی پیچھ پرانا خمار ہے مسلمان بی روض کا اسی بیچ بارہ لنچنگ ہو گئی مسلمان وں پھر اگر کہ کاموڑ کاموڑ کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کاموڑ کے راستے پہ انہوں نے دکانوں پہ بورڈ لگانے کو کہا اس کا مالک کون ہے کام کرنے والا کون ہے ابھی تو آدیش دیا یہ جو پورے راستے کی درگاہ ہے اور مسجد ہے اس کو دکھ دیں گے سفید کپڑے سے یہ جو مسلمانوں کے خلاف ان کا ایک گہری مانسکتہ بن چکی ہے ان کے خلاف نفق کی گہری مانسکتہ جو رسوس نے کھڑی کی ہے بی جے پی نے اس کو آگے لے گئی ہے وی آپ دیکھ رسوس نے نفرت پڑکانے کا کام سو سال سے کر رہا ہے اور اس کو پرند ختم کرنا آسان نہیں ہے اور وہ ہمارا حبیعت بہت سب سے بڑا کام وہ ہوئی ہے کہ سماج میں انہوں نے جو نفرت پیلائی ہے وہ نفرت پیلانے کو دور کرنے کی بات کی جائے اور دوسرا آپ نے جو کہ رسوس کے سرکاری عدیقاری بھی رسوس میں بھاگ لے سکیں گے یہ دیکھئے یہ پورا گیر قانونی آدیش ہے گیر قانونی کیوں ہیں کہ میں کانگریس کے پروگرام میں کانگریس میں کانگریس جو کر رہا ہوں اور نوکری کر ہوں نہیں بول سکتا میں کمیونیس ہوں سرکاری نوکری کر ہوں نہیں بول سکتا اب یہ ہوگا یہ ٹائم ان کی نوکری کے ٹائم کے باد RSS چاہ میں جائیں گے اور RSS جو ہے ان کا دعویٰ ہے کہ RSS یہ سانسکرتک سنگتھل ہے کلچرل آرگنائزیشن اور ان کا پورا وشلیشن کیجئے تو شروع میں ان کی جو پریئر رہتی ہے راتنا راتنا ہم ہندو راشت کے لئے کام کریں گے شپت لیتے ہیں اس میں ہندو راشت کے لئے کام کریں ہم تیسرا ہے جو بڑے ایک سنگتھن جو سانسکرتک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے سانسکرتک ہونے کے کپڑے پہنتا ہے اور اندر سے پورا راج ریت ہے اس سنگتھن کو جوائن کرنے کیلئے آپ کسی کو کیسے پرمیشن دے سکتے ہیں تو آپ سرکاری نوکری میں بھی ہیں اور RSS کا پکش بھی لیے اور جو سامپردائک سبھاؤنا ہے اس کے خلاف ہوگا یہ تو پوری طور سے illegal چیز ہے اسی لیدے 58 سال سے یہ بہن تھا بیچ میں جنت پارٹی کے سرکار آئی مہرار جی دیشت آئی اس میں بھارتی جن سنگ کے لوگ بھی تھے یہ بہن کو نہیں اٹھایا پھر اٹھل بیاری باش پہ ساڑھے چھے سال کے لیے سرکار میں تھے تین بار سرکار بنائی انہوں نے بین کو نے لیفٹ کیا وہ دی خود 10 سال سے اوپر سے سرکار میں ہیں انہوں نے پہلے دو ٹرم میں اس کو نہیں اٹھایا آپ کا یہ سوال جائز ہے اس میں سرکار نوکروں کو جانے میں پرمیشن دی جاری ہے جو میرے خیال سے کافی انٹی کانسٹیوشنل ہے اور اس کی ہمارے دیش میں کوئی جگل نہیں ہونی چاہیے یعنی تقریباً اس کا نتیجہ نکالا جائے کہ وہ سرکار جو دیش کے سمیدھان سے بندیوی سرکار ہے وہ کرمچاری جو اس سمیدھان کے تحت کرمچاری بنا ہے وہ کرمچاری جو سیلری تنخواہ جو لے رہا ہے وہ اسی سمیدھان کی دعای دے کر کے لے رہا ہے اب یہ پیسہ تو لے رہا ہے سرکار سے جو ایک سمیدھان جو سیکولر ہے جو سب کو برابر دیکھتا ہے اور یہ کام کرے گا رس کے لیے یعنی پیسہ لے گا وہاں سے کام کرے گا دشمن کے لیے تو یہ تو ایک طرح سے دیش دروہی بھی کام ہوا سمیدھان کے خلاف کام کیا تو سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیش دروہ کے لیے تیار کیا جا رہا دیش دروہ کہیں یا سمیدھان کے ملیوں کے ویرود میں کہیں وہ اپنی بات ہو سکتی ہے کیونکہ آج جو بھی سمیدھان کو مانتا ہے اسی راستے پر چلنا چاہیے اور اس راستے پر جانا جو سمیدھان کے ملیوں کے خلاف ہے اس بار تو ابھی موڈی 3 نے پہلی کرنا پڑا مجبوری میں کرنا پڑا مانتے دل سے تو مانتے نہیں پر دکھان پڑے کہ ہم سمیدھان کے ساتھ ہیں تو واسطہ میں رس کی پوری بیشار دارہ اس سمیدھان کے بیرود میں اور ان کے ایکٹیویٹی جو ہم نے دیکھی نفرت فیلانے کی ایکٹیویٹی سب سے بڑی بات تو وہی ہے نفرت نفرت کے بات ہنسا ہنسا کرو یہ جو ہوتی ہے جس کے کارن اور یہ تو سردار پٹیل نے بھی کہا تھا کہ مہاتما زیادی کہتے کہ صرف تین گلیوں کا نفرت پیلائی اس کے کارن ہمیں راشتر کی تکھو نہ پڑا یہ ایک clear cut انہوں نے بتا دیا نفرت جو ان کی شاکھاؤں کے مادیم سے سکولی کتابوں کے مادیم سے سکولوں کے مادیم سے تو وہ تو اور بڑھ دائے گی اگر سرکاری خود ہو کر کھلے عام رسس کی شاکھا میں جا سکے گا تو یہ تو سمجھ سے اور بھی بڑھ دائے گی تو یہ یعنی ہماری آپ کی آج کی بات کا جو ایک طرح سے نتیجہ کسی حد تک نکالا جا سکتا ہے وہ یہ کہ راہل گاندی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ واپس دیش سمیدان کے حساب سے چلے اور سبھی کو ان کا حق ملے اور موضی سرکار اب بھی سیٹیں کم ہونے کے باوجود بھی اپنا وہ تانہ شاہی مزاج بھی برقرار رکھے ہوئے ہے آپ نے بتایا بارہ موب لنچنگ ہو چکی ہیں مسلمانوں کی اس نئی سرکار کے بننے کے بعد یہ تعداد ابھی تک اکٹی ہو کر کے نہیں آئی تھی یہ آپ نے پہلی بار میں نے میں بہت ہی افسوس ناک بات ہے موب لنچنگ اسے کہتے ہیں جہاں ایک تنہا آدمی کو مجبور آدمی کو یعنی ایک تنہا آدمی کو مجبور کر دیا جائے بھیڑ گھیر کر کے اس کو مار دے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہے یا کسی بھی دھرم کا ہے اگر کوئی بھی کسی کو بھی کرتا ہے تو یہ انسانیت کا ایک طرح سے قتل ہے ایک انسان کو بچانا انسانیت کو بچانا ایک انسان کو قتل کرنا انسانیت کو قتل کرنا یہ ہے اصول اس لحاظ سے بارہ لوگ آہ اس الیکشن کے بعد اس طرح سے تنہا بے سہارہ مجبور ہو کر کے مارے گئے یہ پورے دیش کے لئے میں سمجھتا ہوں بہت ہی افسوس ناک ہے آپ نے یہ بتایا اور آر ایس ایس کو آر ایس ایس میں سرکاری کرمچاریوں کو شامل ہونا وہ خود اپنے آپ میں غیر قانونی آرڈر ہے سرکار کا لیکن سرکار ہے سرکار کا غیر قانونی آرڈر ہو سکتا ہے یہ موڈی سرکار ثابت کرتی ہے کہ ہاں وہ کر سکتے ہیں قانون کے خلاف بھی جا کر کے بہت شکریہ رام پنیانی جی آپ سے ہمیشہ بات کرنے میں کچھ نئی چیزیں کچھ باتیں ایسی پتا چلتی ہیں آپ کے تجربات کی روشنی میں اور آپ کے جو سامپردائی صدبہ ہونا کے لیے جو آپ کام کرتے ہیں وہ بہت قابل قدر ہے ہم اس کو بہت ہی اپریشیٹ کرتے ہمارے دیکھنے والے وہ بھی پسند کرتے میں اپنے درشکوں سے کہوں گا کہ آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا ضرور اپنے ویڈساپ انسٹاگرام فیس بوک اور ٹیوٹر اگاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں